نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسولِ کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین کرام آج کا ہمارا موضوع ہے محرم الحرام کے اندر جو یومِ آشور ہے یعنی محرم الحرام اور یومِ آشورہ کی فضیلت اور اہمیت تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یومِ آشورہ زمانہ جہلیت میں قریش مکہ کے نزدی بڑا محترم دن تھا اسی دن خانہ کعبہ کا پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی رسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتفاق و اشتراک فرماتے تھے اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ اشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے پھر جب آپ مدینہ تیبہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے اشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا اور ان کی یہ روایت پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی تھی اور فیران اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ احتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن کا روزہ رکھا کریں بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ کا ایسا تاقیدی حکم دیا آپ نے ایک ایسا تاقیدی حکم دیا جیسا حکم فرائز اور واجبات کے لئے دیا جاتا ہے چنانچہ بخاری و مسلم میں سلمہ بن اقویٰ اور ربی بنت مععوز بن افرار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یومِ آشورہ کی صبح مدینہ مرورہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھی جوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کی دن کا روزہ رکھیں اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ بھی اس دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائیں بلکہ روزہ دار کی طرح رہیں بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو آشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حصیت ایک نفل روزے کی رہ گئی اسی طرح یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی جین صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول یہی ان کا بھی معمول یہی رہا کہ آپ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں بھی سب سے زیادہ اسی روزے کا اعتمام فرماتے تھے جیسا کہ معرف الحدیث میں بھی اسی طرح کا واقعہ مذکور ہے اسی طرح اگر ہم یوم آشور کی تاریخی اہمیت کو دیکھیں تو یوم آشورہ بڑی ہی محتمم بشان اور عظمت کا حامل دن ہے تاریخ کے جتنے بھی عظیم واقعات ہیں ان سے جڑے ہوئے ہیں چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ یوم آشورہ میں ہی آسمان اور زمین کلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی دن حضرت آدم علیہ نبی جنہ علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اسی دن حضرت عدریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہول ناک سلاب سے محفوظ ہو کر کوئی جودی پر لنگر انداز ہوئی اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر گلے گلزار ہوئی اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی دن یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کو قرد خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فیرون کے ظلم و استنباز سے نجات حاصل ہوئی اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت بادشاہت واپس عطا کی گئی اسی دن حضرت عیوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے خوش نصیب یعنی شفا نصیب ہوئی اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو چالیس روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹل گیا اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلاکار اسمان پر اٹھایا گیا اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی اسی دن قریش خانہ قابق پر نیا غلاف ڈالتے تھے اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انحا سے نکاح فرمایا اسی دن کوفی فریبکاروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جگرگوشہ بطول فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے میدان کربرا میں شہید کیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی یہ وہ تمام تاریخی واقعات ہیں جو اس دن قائم ہوئے اس دن وجود میں آئے اسی دن ان تاریخی واقعات کا اسلام سے بہت گہرہ تعلق ہے اس لئے ہمیں اس دن کو بڑی شان و شوقت سے آجزی اور انکساری سے اللہ تعالی کی یاز میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر و اذکار میں نیک کاموں میں گزارنا چاہیے تاکہ اللہ اور اس کا رسول بھی ہم سے راضی ہو اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا ہے شکریہ موسیقی